اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ جانتے ہیں کہ قانون کو ہاتھ لینے والے لوگ ابھی اس ملک سے ختم نہیں ہوئے بلکہ روز بروز ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کبھی کسی کی عزت کو چھالتے ہیں کبھی کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں اور کبھی پولیس کے ساتھ مل کے یا اپنے اثر و رسوخ پر استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کسی طریقے سے کوٹھلی ستیاں سے یہ لوگ آئے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم جناب کا کیا نام ہے میرا نام خلیق اور احمان خلیق اور احمان صاحب آپ کی جو زمین ہے وہ کتنی زمین ہے جس پر قبضہ ہوا ہے جناب میں ہم موزہ درکور ستیاں کرینے والے ہیں جو قبضہ کرنے والے لوگ ایم پی ایس مابیہ طائر کے ابو رشید اللہ کر ان کے بھائی اچھا یعنی وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے آپ کے حق سے نہ صرف محروم کر رہے ہیں بلکہ آپ کی یہ جو قزن ہیں اور آپ کے وہ بھی قزن ہیں ان پر تشدد بھی کیا ہے تشدد بھی کیا سر ایکچوالی جو ہمیں دخل ملا تھا ان سے تجاوز برامند ہوا تھا اکتیس کنال تین برلے کا اور وہ ایکزیکیوٹ ہوا تھا ایڈی سیا نے اس نشنڈے کو کنفرم کیا تھا اور اس کے بعد ہمیں اس زمین کا دخل مل چکا ہے جس دخل کو سیول کورٹ سیشن اور آئی کورٹ اپروو کر چکی ہے اثر بات آپ تک یہ پہنچانی ہے کہ کس طریقے سے اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کے ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے نہ صرف حق سے محروم کیا جا رہا ہے جب یہ ذرا سی کوشش کرتے ہیں ان کی خواتین کے گھر میں گھوز کے ان پر تشدد کیا جاتا ہے وہ میں نے تصویریں بھی دیکھی ہیں تشدد کی اور ان کے ان کے پرچے نہیں ہوتے تھانے داروں سے مل لیا جاتا ہے اپنے مرضی سے ایسا چول لگایا جاتا ہے جو مجھے انہوں نے بات بتائی اور اس کے میں نے کافی سارے ثبوت بھی دیکھے ہیں میں صرف یہ چاہتا ہوں خلیق صاحب کہ آپ ہمارے اس کیمرے کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ جو عمران ہیں ان کو یہ بات پہنچے کہ کس طریقے سے ان کی پارٹی کے لوگ کس طریقے سے اثر و رسوخ والے لوگ غریب لوگوں کو نہ صرف تنگ کرتے ہیں بلکہ ان پر تشدد کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کی زمینوں سے محروم کرتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ بتائیں سار میں صرف اس زمین میں میں یہ بات کروں گا کہ مرخہ تیس پانچ کو انہوں نے ہمارے اسی ڈگری شدہ رکبے سے دریکٹ کاٹے دریکٹ کاٹنے کے بعد تھانے میں ہم نے اطلاع کی اپلیکیشن دی تھانے نے کوئی کروائی نہیں کی اسی زمین میں میں سی پیو اور الپنڈی کے سامنے پیش ہوا ہے یکم چھے کو انہوں نے اچھا کوئی اکماس حدر کیے میری اپلیکیشن وہاں پہ بھیجی لیکن کوئی ان کے خلاف کاربائی نہیں ہوئی کیونکہ امپی اے سمابیہ تائر نے تمام لو ایڈمنیسٹریشن اور تھونے کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے جس کی جس کی پشت بنائی پر یہ ملزم سمابیہ تائر امپیہ کے سکے چاچا مہتاب احمد افتخار احمد اور ان کے بیٹے سفزیب آریز جب ان میری سی پیو کے ساتھ دوبارہ اپلیکیشن پر بھی کروائی نہیں ہوئی تو مرخہ انیس ساتھ کو انیس جولائی کو گھر میں تین عورتیں اکیلی تھی میری بابی آسمان خاتون یہ بیوائیں میری سیسٹر میرے قزن محمد انیف کی بیوی ہیں وہ فوز امدالت کی منع کرنے پر چادرہ چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے یہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں انیس ساتھ دوہزار ساتھ کو میتاب احمد سرزیب آریز سورے گے اسام اور افتخار ہمارے گھر کے اندر داخل ہوئے کیونکہ ہماری مرس سارے سرکاری جاگ کرتے ہیں ہم اکیلی تھی ہمارے اندر داخل کے انہیں ہمارے پر تجہدت کیا ہے ہمیں مارا پیٹا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے باگے میں کٹلی سات گیا گئی پولیس کے پاس تھانے دار نے میری کوئی بات نہیں سنی اور مجھے میں وہاں سے پھر رات کو انہیں ہمیں چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے اپنے پولیس کو کہا کہ ہمیں تفض دیا جائے انہیں ہمیں کوئی تفض نہیں دیا اسی طرح ہمیں چھوڑا جاتے ہوئے پھر انہیں ہمارے اوپر حقوقہ بنانے کی کوشش کی تو رات کا اندرہ تھا ہم باگے اپنے گیر کے اندر چلے گئے میں وزیر اعظام عمران حان سے اور وزیر اعلیٰ سے اور صداقت عباسی صاحب سے اور جتنے بھی قانون نافذ کرنے والے آدارے ان سے اتجا کرتی ہوں کہ میں بیوہ ہوں میرے یتیم بچے میرا دس سال کا بچہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے اور میری زمین پہ انہیں بار لگا دی ہے کانٹے دار انہیں تار بچھائی ہے ٹھیک ہے اور اس ظلم کا سب ساتھ دے رہے ہیں پولیس ساتھ دے رہی ہے میں مظلوم ہوں وہ ظالم ہیں ان کا شجرہ ہسٹری آپ پیچھے سے دیکھیں یہ قاتلی لوگ ہیں ان کا دادا قاتل ان کا باپ قاتل اور یہ سرزیب قاتل اس نے لڑکا قتل کی ہے اور اب وہ ہمارے راست ساری ہماری کرتے ہیں باہر نہیں نکل سکتے میں بے بیس ہوں میری بے بیسی پہ یہ لوگ میرا مجھے انصاف دے اور مجھے تحفظ دے اور میری زمین پہ جو انہیں قبضہ کیا اس بار کو یہ اکھارے اور میری مدد کرے اور یہ یہ سارے فیصلیں میرے پاس موجود ہیں اور جو انہیں ہمیں مارا ہے وہ جو چوٹے ہمیں لگی ہیں وہ ہمارے پاس ثبوت ہیں ہم ثبوت پیش کریں گے آپ بتائیں انیر صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کیس کے حوالے سے کیس کے حوالے سے ساتھ میں یہ کہنا چاہت ہوں کہ ساتھ چار اٹھاسی سے ہمیں ہماری زمین کا دخول مل چکا ہے ہماری اکتیس کنال زمین جو ہمارے حق میں ڈگری ہو چکا ہے یہ اسی رکویر سے بار بار اس زمین میں ہم داخلت کرتے ہیں قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں درخت کارتے ہیں اسی دوران پیشتے دوران لگا تار یہ چھے ساتھ مہینوں سے لگا تار یہ کاروائیے کر رہے ہیں ہم بار بار سی پیو صاحب کو درخواست دیتے ہیں وہ سی پیو صاحب اس کو مارک کر دیتے ہیں تھانے کو مارک کر دی میں پھر وہی جو ہے نا میں سلسلہ چل رہا ہے وزیراعظم صاحب کے سل میں بھی ہم نے درخواست بیجی ہے انہوں نے ادھر سی پیو کو بیجی سی پیو نے نیچے بیجی وہاں پہ ہماری کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ لگا تار زیادتی ہے کل بھی کل کم میں آپ کے بتاؤں کہ میں تھانے میں انہا یہ اسی ایف ایار کے سلسل میں جب ہماری ایف ایار نہیں ہوئی ہے تو ہم نے بائی ایس لگائی ہے بائی ایس کا بائی ایس کا آرڈر آ گیا میں آر جمع کروایا وہاں سے میں واپس آ رہا تھا میرے ساتھ یہ میری تین سے عورتیں بھی تھی اور دو اور بچے تھے واپس آ رہے راستے میں ان لوگوں نے ہمارا رستہ روکا ہماری گاڑی کے آگے گاڑی لگا کر روکا اور بازار کے اندر ہمیں برے بازار کے اندر مجھے اور ہمارے سب کے اوپر تشدد کیا اور ہمیں شدید تشدد کیا اور اس کے بعد میں تھانا لدرات چوکی میں گیا اور وہاں میں میں نے درخواست دی تو اس درخواست کے اوپر ہماری ریپرٹر درج ہوئی ہے لیکن ابھی تک کوئی آفائیار نہیں ہوئی اور آفائیار نہیں ہوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی گرفتاری بھی نہیں ہوئی جی آہ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی آہ میں پھر ایک بار آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس سارے ثبوت ہیں آہ ان کے پاس عدالتی فیصلے ہیں آہ ان پہ جو تشدد ہوئے ہیں ان کی تصویریں ہیں اور واقعی لگتا ہے کہ بہت ان پہ سالمانہ قسم کا تشدد ہوئے ہیں آہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے کوئی کیس دینا چاہتے ہیں اپنی بات موچھ آنا چاہتے ہیں آہ بوزداد صاحب کے پاس جو وزیراعال ہیں عثمان بوزداد صاحب کے پاس وزیراعال صاحب کے پاس اور پولیس کے جو حل آفضران ان کے پاس یہ بات بتانا چاہتے ہیں بتائیں یہ جو غریب لوگ ہیں جن کا کوئی اسرو رسلکلینакс کو گولی مار دیں ان کو پاکستان سے نکال دیں ان کی زمینیں چھین لیں ان کے بچوں کو مار دیں یا خدا کا واسطہ کچھ اس ظلم کو رکیں یہ جو باثر لوگ ہیں ان کو روکیں ان کی بے خونی کریں ان کی جب تک بے خونی نہیں ہوگی ان کو پکڑا نہیں جائے گا ان کو عدالتوں میں گسیڑا نہیں جائے گا ان کو سلاحوں کے پیچھے نہیں ڈالا جائے گا آپ یقین کریں کہ یہ نہ ڈرتے ہیں نہ خوف کاتے ہیں اسی طرح خواتین پہ اسی طرح بڑے لوگوں پہ اسی طرح بچوں پہ یہ تشدد کرتے ہیں اور پھر بھی یہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آزادہ نہ گھونتے ہیں مقصد ایک برد پھر میں کہہ رہا ہوں کہ خدارہ ان کی عداد رسی کریں تاکہ اللہ کے سامنے بھی سرخ روح ہوں اور اس پاکستان کو بھی امن کا گیوارہ بنا خان صاحب درخت لگاؤ مہم چلائے ہوئے ہیں اور اس کے لیے سارے نوجوانوں کو سارے پاکستان کو کریں اور اس کے مقابلے میں ان کی ایک ایم پی اے وہ درخت جو ہرے برے ہیں جو تناور درخت ہیں ان کو کاٹ رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ بتانا چاہتی ہے کہ جو زور میرے پاس ہے جو اختیار میرے پاس ہے جو میری مرضی ہے اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھائر سکتا اجازت چاہیں کہ پاکستان زندہ بات